بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ہے میں آپ کے ساتھ رمضان کی سب سے سپیشل فروٹ چیٹ کی ریسپی شیئر کرنے کی ہوں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے یہ سٹرابیری میں نے اوپر فریزر میں رکھی تھی یہ بہت زیادہ ورف ہو گئی ہے تو اب میں اس کو جو جو نکل رہے ہیں اس کو نکال لوں گی یہ دیر فریزر میں رکھنے سے ہی ہوتا ہے ماری سٹرابیری حراب نہیں ہوتی تو اب جو ہے جو نکلتے جا رہے ہیں وہ میں نکال لیتی ہوں اور اب نکالنے کے بعد میں اس کو کٹنگ کر لوں گی ایک سٹرابیری کی چھوٹے چھوٹے چار پیس کروں گی لیکن یہ تنی زیادہ برف ہے کٹ بھی نہیں رہی تھی میں نے ابھی ابھی اس کو فریزر سے نکالی اگر میں اس کو دس مند پہلے نکال کے رکھتی تو یہ خود ہلی ہلی ہو جاتی تو اب جو ہے میں اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دوں گی تو جب تک میں سیپ اور ہر بھوزے کو ایک بول میں ڈالوں گی اور ایک سے کمی سپون نمک اور آدھی سے بھی آدھی سپون ہم چاڑ مسائلہ اٹ کریں گے اور اب جو ہم سٹرابیری کی ایک ایک سٹرابیری کی چار چار پیس کر لیں گے ہماری سٹرابیری جو ہے وہ اچھی طرح سے بگل چکی ہے تو اب ہم ساری سٹرابیری اچھی طرح سے ایک ایک چار چار پیس کر کے کاٹیں گے اسی طرح ہم سارے کاٹ لیں گے اگر آپ کو بھی سٹرابیری ہراب ہونے کر ڈڑ رہتا ہے تو آپ سٹرابیری کو فریزر کر لیا کریں دی فریزر سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری سٹرابیری ہراب نہیں ہوتی اگر آپ اس کو تھوڑی دیر بھی باہر کھولا چھوڑ دیں تو یہ بلکل نرم پڑ جاتی ہے اور اس کو اب میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں ٹو اسپون جتنا پائن اپل کا ٹینک اس میں اٹ کروں گی یہ اس میں اتنا مزے کا بنتا ہے آپ چاہتے اس میں اورنج ٹینک بھی یوز کر سکتے ہیں پائن اپل ٹینک بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا مزے کا بند کے تیار ہو چکا ہے یہ بلکل کم ٹائم میں آپ بلکل آرام سے اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں ریسی بھی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ